موسم کے بدلتے ہی اکثر چھوٹے بڑے خانسی نزلہ اور زکام کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے روزمرہ کی روٹین کافی متاثر ہوتی ہے ان چھوٹی موٹی پچیدہ بماریوں سے بچنے کے لیے کوئی خاص دوا بھی کار آمد ثابت نہیں ہوتی موسم کے بدلاؤں کے سبب ہوا میں ڈسٹ پولیگرین کی مجودگی سے سانس لینے میں مشکل سمیت گلے میں خراشیں آ جانا ایک نارمل سی بات ہے ان انفیکشن کے لیے جو دعائیں تجویز کی جاتی ہیں اس میں اتنی نید ہوتی ہے کہ ان کی استعمال کے بعد مریض اپنے روزمرہ کے کام انجام نہیں دے سکتا موسمی انفیکشن سے بچاؤں کا صرف ایک حل مارکس ہے اور اس کے علاوہ اس کا حل آپ کے کچن میں بھی پڑا ہوا ہے لہٰذا ان سے بچنے کے لیے اپنے کچن کا روح کیجئے اور اگر آپ خاصی گلہ خراب اور زکام سے پریشان ہیں تو ان کا حل آپ کے کچن میں موجود ہے یہ ٹوٹکے عظمائے اور ان بماریوں سے چھٹکارا پائیں آج ہم آپ کو ایسا بہترین کیوہ جس سے آپ کی طبیعت بلکل ٹھیک رہے گی اس کیوے کو بنانے کے لیے آپ نے تین گلاس پانی لینے ہے اس کو اچھی طرح اُبال لیں اُبالنے کے بعد اس میں ایک چمچ کشم کش جسے عرف عام میں منقہ یا سندرخانی میوہ بھی کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پر آدھا چمچ ساوف تیسرے نمبر پر دو ٹکڑے لسن کے چوتھے نمبر پر ایک ٹکڑا ادھرک کا پانچویں نمبر پر دو بڑی علاچی تھوڑی سی دال چینی کے تین ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ہو جائے اور چائے پتی ایک چھوٹا چمچ یہ تمام چیزیں پانی میں ڈال کر آپ نے اچھی طرح پکانی ہے کم از کم ہلکی آج پر اسے پانچ سے سات منٹ پکائیں یا اسے اس طرح اُبالیں کہ یہ تین گلاس جو پانی تھا وہ اتنا پکے کہ پکنے کے بعد تقریباً دو گلاس رہ جائے بڑے اس کو دو سے تین دن تک روزانہ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ ایک دفعہ اسے بنا لیں گے تو اس کو دو سے تین روز بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں جبکہ چھوٹے بچے روز کا آدھا کپ یا ایک بار استعمال کریں اس کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو ترتازہ محسوس کریں گے اور جتنے بھی آپ کے ساتھ مسائل ہوں گے بماریاں ہوں گی وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اس سے نزلہ زکام خانسی بلگم خراش سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لہذا آپ نے اور اپنے اردگرد لوگوں کا خیار رکھے ہیں اور اسے رفاہ امہ کے لئے شیئر کی دیئے تاکہ کسی اور کا بھی بلا ہو سکے سب کچھ ٹھیک